بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب پر فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تاریخ مطین ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے اپنے دوست فیصل رحمان کے بارے میں جس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے سینئر صحافی برادکاسٹ جنرلسٹ فیصل رحمان پاکستان ٹیلیویجن پر آپ فیصل رحمان کو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں فیصل کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور کیوں ہے یہ خطرہ فیصل نے اس بارے میں ویڈیو کی ہے بتا دیا ہے اور فیصل کو یہ کہنا ہے کہ اسے جب یہ لوگ اس کی بات پر ناراض ہو کر غصے میں آ کر کر روائی کیلئے آگے پڑھیں تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے یہ اس نے بتا دیا ہے میں اس فیصل کے بیان کی بات کروں گا فیصل نے پی ٹی وی کے بارے میں بات کی ہے اس ریجیم چینج کے بعد جو وہاں دیکھا ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کے لوگوں کی طرف سے دیکھا ہے اس کے بارے میں فیصل رحمان نے بات کی ہے اور ساتھ ہی میں فیصل کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کے لیے پوسٹ کر دوں گا آپ اسے دیکھ سکیں گے فیصل کی ویڈیو کو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس حکومت نے ایک بہران تیار کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ ہم آئے ایم ایف کے پروگرام کی بہاری کے بعد بھی اب مزید مصیبت در مصیبت در مصیبت پھستے اور دھنستے جا رہے ہیں اس کی مواقعوں میں لیکن سب سے پہلے فیصل رحمان کی بات جیو سے بھی پہلے میں نے کام کیا انڈس نیوز میں یہ انڈس ویژن انڈس نیوز انڈس میوسک پاکستان کے پہلے چینلز تھے وہاں میں نے کام کیا اٹھائیس جولائے دو ہزار دو کو میں نے انڈس جوائن کیا تھا نیوز بھی کرتے تھے پروگرامز بھی کرتے تھے اور انڈس کا جو انگلیش چینل تھا فیصل وہاں بھی کام کرتے تھے پڑھا لکھا آدمی ڈگری آفتہ سٹینفرڈ سے پڑھ کر آیا ہے بیرو نے ملک سے پڑھ کر آیا ہے قابل آدمی تو فیصل میں نے چھوڑا انڈس میں جیو چلا گیا فیصل نے چھوڑا انڈس اور فیصل چلا گیا پی ٹی وی پھر فیصل نے پی ٹی وی برس ہا برس بہت لمبیٹ سے کام کیا اور اب اب پی ٹی وی چھوڑ دیا ہے فیصل نے جو باتیں کی ہیں ان میں ایک تو اس نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جانے پر مجبور کر رہے تھے اس ایمپورٹڈ حکومت کے لوگ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف جانے پر مجبور کرنے کے علاوہ مسلسل جھوٹی مہم عمران خان کے خلاف چلا رہے تھے عوام سے جھوٹ بول رہے تھے پھر فیصل نے مزید باتیں کی ہیں اس کے بارے میں اور کہا ہے کہ مزاق بنا کی رکھتی ہے لائیو کٹس لمبی لمبی کٹس اور لمبی لمبی بلا وجہ کی بیتو کی ٹرانسمیشن جن میں برداشت کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے مریم عمران خان صاحبہ تو چلے وزید اطلاع تھے لیکن ہنا پرویز بٹ کو عطا تارڑ کو اور نام لیے فیصل نے کہ ان لوگوں کی بھی لائیو کٹس ہو رہے ہیں یہ سرکاری ٹیلویجن پہ لائیو کٹس پہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں انہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو فیصل نے کہا کہ مجھے ان تمام باتوں کے بعد اور اس نے لمبی چوڑی باتیں کی ہیں یہ لوگ گرفتار کر سکتے ہیں گرفتار کر سکتے ہیں اس کا یہ کہنا ہے کہ پھر مجھ پر تشدد کر سکتے ہیں مجھے ننگا کر کے مطمئنہ فیصل نے کہا ہم نے دیکھا جمیل فاروقی نے کہا برہنہ کر کے تشدد کیا شہباز گل کے ساتھ یہ ہوا عمران ریاض خان کو مسلسل عذیت کا نشانہ بنایا اور پھر عمران ریاض خان نے بتایا کہ عمران کو کچھ کھانے میں ملا کر بھی دیا گیا تھا تو فیصل نے یہ کہنا ہے میری گردن کار دینا لیکن مجھے برہنہ کر کے مت مارنا یہ فیصل نے ریکوست کی قائمہ پڑا لکھا پیرون ملت سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہوں میرے ساتھ یہ مت کہنا پی ٹی وی کو بائے بائے کیا فیصل نے اور اس کا کہنا کیا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے جانتے بوجھتے لوگوں کو مسیبت زدہ رکھا ہے مفلوق الحال رکھا ہے انپڑ رکھا ہے گمار رکھا ہے لوگوں کو ان لوگوں نے جانتے بوجھتے تاکہ ان کا تسلط قائم رہے اس کا یہ کہنا ہے فیصل کے الفاظ کہ عمران خان ایک رحمت ہے اس ملک پر اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے مسیبت سے نکال سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے یہ فیصل نے اپنے تاثرات دیں میں آپ ڈسکرپشن میں فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی آپ کے لیے لنک پوسٹ کر دوں گا فیصل کی ویڈیو آپ سن بھی سکیں گے اور بڑی ہے میرا انڈس کے دنوں کا جب ہمارے کریئر کا آغاز ہوا تھا فیصل دو چار سال سینئر بڑھا لیکن دوست بھائی بہترین تعلق اب میں اس کو یہ تمام باتیں بیان کرتا دیکھتا مجھے تکلیف ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے سب سے پہلے فیصل پر بات کی فیصل کے بعد میں آؤں یہ لوگ جو ہیں اس ایمپورٹڈ حکومت کے لوگ یہ بڑے بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے آپ نے مفتہ اسمائل صاحب کو دیکھا باقی لوگوں کو دیکھا کہ ہم تبدیل ہی لائیں گے ہم بدل کے رکھ دیں گے سب کچھ مہنگائی مکاؤ مارچ کر رہے تھے یہ لوگ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 137 روپے کا بھی پیٹرول کونو خرید سکتا ہے اور ڈالر جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے ڈالر میں دور میں ڈالر تباہ ہو گیا اب اس وقت کیا ہوا ایم ایف کا پرگرام جو ہے وہ بحال ہو گیا اور ایم ایف کا پرگرام بحال ہونے کے باوجود بھی ڈالر 18 روپے مزید مہنگا ہوا ہے اور مزید کیا ہوا ہے آپ دیکھئے کہ کاروباری ہفتے کا جو آخری روز تھا یعنی جو جمعہ گزرائے ڈالر تقریباً 96 پیسے اس میں مزید مہنگا ہوا اور اوپن مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ 242 روپے پر فاروقت ہو رہا ہے ہماری ہی آیاں یاد ہے آپ کو مفتہ اسپانس اپ کہہ رہے تھے ڈالر زخیرہ مت کیجئے گا ڈالر بیج دیجئے گا یہ بات ہے بیسے آسیت عمر صاحب نے بھی یہ دی کیونکہ بھی ایسی مزاق اڑا تھا اور وہ بھی غلط ثابت ہو تھے ڈالر بیج دیجئے گا رکھے مت بیٹھئے گا ڈالر کیونکہ ڈالر آئے گا آئیم ایف سے پیسے آ جائیں گے ڈالر آئے گا 190 سے نیچے ڈالر 190 سے نیچے اور اب آپ حال دیکھئے کہ ہو کیا رہا ہے ایسی کی تیسی مسلسل ہو رہی ہے اور یہ جو توقعات تھی دعوے تھے ان کو اگر آپ دیکھیں تو اب یہ تمام الٹے ہو چکے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر انٹر وینک میں 250 ٹچ کرنے جا رہا ہے اوپن مارکٹ میں اور اوپر ہوگا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوست ممالک سے یہ تو شہبہ شیف صاحب نے یہ بتا دیا نا جس کے ملک چاہتا ہوں وہ کہتا ہے مانگنے آ گیا جس کو فون کرتا ہوں وہ کہتا ہے مانگنے کیلئے فون کر رہا ہے تو دوست ممالک سے پیسے نہیں ملیں بڑے دعوی ہو رہے تھے یہ ایک سٹریڈیجک میڈیا سل بنائے ان لوگوں نے وہ بھی بڑے دعوی کر رہا تھا کہ جی پیسوں کا امبار آپ کے ہاں لگنے والا ہے دوست ممالک کتنے پیسے دیں گے کتنے پیسے دیں گے دوست ممالک آپ شہباز شیریف آپ کی چیخوں میں ان کی گفتگو میں مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ایک بہران اور جو یہ حکومت پیدا کرنے جا رہی ہے یہ بہران پیٹرول کا پیٹرولی مسلوات کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا ہے مفتہ صاحب کو مصدق صاحب کو یہ رات میں گیارہ چالس پر بھی آئیں ٹی وی پر اور آگے انہوں نے کہا پیٹرول کی قیمت بڑھا تھی پندرہ پندرہ روپے بیس بیس روپے انہوں نے ایسے ڈھٹکوں میں بڑھائیں اور قیمتیں بڑھائیں ہیں اور اب کیا ہوا ہے اب پیٹرولی مسلوات کی قیمتیں کم ہونا تھی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ وزیراعظم ملک سے باہر ہیں ان کی قابینہ کی اہم ترین وزرا ملک سے باہر ہیں اس لیے ابھی قیمتوں کی رد و بدل کی سمری جو ہے وہ نہیں جاری کی گئی نئے قیمتوں کا اعلان نہیں ہوا ہے یعنی پاکستان میں ہوں نہ ہوں آپ بڑھانی ہے تو کھٹ بڑھے گی اور جب کم کرنی ہے تو ایک ایک دن آپ جتنے کما سکیں اتنے کما سکیں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے جو پیٹرول پم مالکان ہیں یہ کیوں بیٹھیں گے یہ کیوں بیٹھیں گے یہ خریداری ہی کرتے ہیں فورٹ نائٹ ریویو کے حساب سے اب یہ کیوں بیٹھیں گے آپ کے لیے کہ آپ پیٹرولی مصول آپ کی قیمتوں کا اعلان کریں یا نہ کریں ہم خریداری کر دیں اب وہ آج کے ریٹ میں خریداری کریں آپ قیمتیں کم کریں قیمتیں کم ہونے سے اسے ہو نقصان وہ کیوں خریداری کرے گا پیٹرول پم مالکان نے قیمت خریداری بند کر دی ہے شہباز شیف صاحب آج واپس آ رہے ہیں تو پھر آج ہفتے کی شام کو اتبار کو کسی وقت پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا اعلان ہو سکتا ہے ممکنے منڈے پر چلا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو بڑے شہروں میں اس وقت بھی لمبی لائنیں نظر آ رہی ہیں پیٹرول کا بہران نظر آ سکتا ہے لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں پیٹرول کے لیے صورتحال اس حکومت نے پیدا کر دی ہے اور یہ اعلان جو ان کا ڈیو تھا وہ اعلان نہیں کر سکے تو ایسی ہی تحسین ہونے کام آدمی کی پھر کر دی ہے جاتے جاتے آپ کو ایک بات اور بتا ہوں اس لیے کہا کہ عمران خان اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر اگر کوئی اس قوم کو نکال سکتا ہے مسئیبتوں سے تو وہ عمران خان ہے اور یہ لوگ یہ لوگ قوم کو ہمیشہ مسئیبت میں مبتلا کرتے آئے ہیں یہ ٹھیک کچھ بھی نہیں کر سکتے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں